ازاد کشمیر کی سیاست میں نیام اور ریاست کی سیاسی منظرنامے پر ایک نئی جماعت کی تشکیل کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں نئی سیاسی جماعت ازاد کشمیر کے آمدہ انتخابات میں برپور حصہ لے گی تشکلات کے مطابق ازاد کشمیر میں انتخابی تیاروں کا بگر بگت چکا ہے اور ساتھ ہی سیاسی جوڑ توڑ بھی اپنے اروج پر ہے اسے میں ازاد کشمیر میں ایک نئی سیاسی جماعت کی بارکیفز بھی سنائی دے رہی ہے آئین پی نیوز ایجنسی کے مطابق اس جماعت کی پیچھے مسئلہ کشمیر کے حالے سے عالمی سطح پر اور مؤثر کردار ادا کرنے والی امریکہ میں مقیم ایک فال و متارک شخصیت ہے ازاد کشمیر امریکہ کے نینڈا برطانیہ فرانس جرمی اور دیگر مغربی ممالک سمیت بہر عرب میں مقیم اہم کشمیری شخصیات اس جماعت کی تشکیل کے حالے سے بہت جلد اہم تفصیلات سامنے آنے کی توقع ہے اس وقت تک کشمیری ڈائیسپورہ کے درمیان اس زمد میں محتیم میٹنگز اور کانفرانسز ہو چکی ہیں جن میں کشمیری ڈائیسپورہ کے علاوہ آزاد کشمیر سے بھی کئی اہم شخصیات نے شرکت کی ہے جن میں نوجوانوں کی اہم تنظیموں کے سربران کے علاوہ کچھ ریٹائٹ بیوروکریٹس و آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے سینے ریٹائٹ فوجری افسران بھی شامل ہیں نئے سیاس اجماعت کے مطابق متحرک ہونے والے رہنماؤں کا خیال ہے کہ آزاد کشمیر میں موجودہ سیاس اجماعتیں آہم لوگوں کی بنیادی مسائل حل کرنے نوجوانوں کو روزگار فرام کرنے صحت اور تعلیم کے نظام کو بہتر بنانے اور انفرسٹیکٹر کی ڈیوالمنٹ کے علاوہ کشمیر کی تحریک کے والے سے کوئی بھی مصبت کی داردہ کرنے میں کمل لاکام ہو چکی ہیں لہذا اب ضرورت ہی سمر کی ہے کہ سارے نظام کو بتلا جائے ان قائدین کا خیال ہے کہ یہ جماعتیں ووٹ تو آزاد کشمیر کے لوگوں سے لیتی ہیں لیکن ان کے سامنے جواب دے ہونے سے کے بجائے اپنے بنیادی فرائز بول جاتی ہیں جبکہ اگر پاکستان میں خالف جماعت آ جائے تو پھر آزاد کشمیر کی حکومتیں غیر مستقیم اور غیر فاعل ہو جاتی ہیں سید آمیر گردزی سٹیٹ ویوز اسلامباد